تمامی اب آپ درود پاک پڑیئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیہ افزل الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعزم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یو سلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ باوازی بلندرو دپاک پڑو السلام علیکم اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام نظران اقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد زویل احترام علم اکرام زیوکار بزرگو اور دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروردگارِ عالم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر اور احسانِ عظیم ہے جس پاک پروردگارِ عالم نے مجھ بناگار نو اور تانپاکا لوکا نو آج دی اس رات دے اندر ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کرنے دی توفیق عطا فرمائی دعا فرماؤ ربِ ذو جلال حق بیانے دی توفیق عطا فرمائی میری عادت نہیں کہ کسے نو بار بار آکھے آجائے دی آکھو سباہناللہ آکھو ماشاءاللہ ایک نکتہ بس زین دے اندر بٹھا لو اگلے سارے کام دی توانوا اپنے آپ سمجھ لگ جائے گی کسے دنیا دار دیوانے دے سامنے مجنو دے سامنے او دے محبوب دا ذکر کیتا جائے نا بس بات شروع کسے دنیا دار بندے دے سامنے او دے محبوب دا ذکر کیتا جائے او بھی مچل جاندہ اے اپنی دیدہ دلے رہی تے ایمان داری دن آل بٹھے ہو ذرا سوچو پر آچہ صاحب او کڈے چنگے وجود نے جڑے حضور دی مفل دے اندر آکے بہ گینے کئی ایسے وجود بھی اینے آج کراندے اندر سوتے پہینے کیوں اے او بارگائے جتے پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کوئی مچل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی نارے رسالت آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی تاج نارے خطبِ نبومت تاج نارے خطبِ نبومت علماءِ احلِ سنت اگر میں جامل لمبی چھوڑی تا مہیدی طرف جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرنے تا شرف حاصل کیتا ہے نا دو گھنٹے انجھی لانگ جانا تو ہم گھر امرے چیتے آنے لاندے ہیں زندہ واہ دو ٹائی گھنٹے ہمیں ترکار نہیں کیوں اوہ حکیم ہی کہا تھا حکیم ہے جڑا مریض دین آئے نبت ویہ کیو دی دعا ہی نہ دے سکے سلطانی صاحب دمائے اڈمیز آج ویہ کیو دے مطابق چلنگے تساں پریشان نہ ہو گال کرنی ہے عشقِ مصطفیٰ دی تیتوانو میں عشقِ مصطفیٰ بھی او ناستین دا سنا مانگا جڑا تساں سنے ہی کوئی نہیں حضراتِ اتشام دعویٰ نہیں چیلنج نہیں کسے نو کسے سنے ہی ہو اس اکدہ کیونکہ رنگ رنگ دے علامہ اکرام ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے اسی دے پائی کسے پھولکو لو خوشبو لے نیا تے اوہ سے پھولدن آئے بابا مشتاق سلطانی باس ساڑھے وجود دے اندر اگر محق ہے تے میرے قبلہ وقعبہ والد اگرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی وجہ تویں بات شروع کرئیے کوشش میں کرنی ہے کہ بارہ کو پچھے پچھے اپراچہ صاحب دعائے خیر ہوگے تاکہ پانچے تریخ دے اچھ داخل نہ ہوئیے جے پانچے اچھ داخل ہوگے کوئی گال نہیں چون دے بھی ماننی آتے پنجان دے بھی منن آلے چار یارہ دا صدقہ چوتھی تریخ دے اندر دے اسی اونجی بیٹھے ہیں آنا جے کوئی پانچ داس منٹ پانچ تن پاک دا صدقہ پنجوید لب گئے تکیب پتا پنجوید صدقے یار میں یالہ بھی راضی ہو جاتے باہر میں یالہ بھی راضی ہو جائے حضرات ازیت شان اللہ رب العزت اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹیبل اٹھواؤ ٹیبل اٹھواؤ کاری صاحب نے انہیں آنا تو انہوں نیچے نہیں بیٹھنے جڑے امام مسجد نے کاری صاحب کی بلا نیچے نہیں تساں بیٹھنے اوپر بٹھانا ہے ادھرہ شفقت فرمایا جو جی ٹھیک ہے اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی بات شروع کریے گل شروع کریے تسی سارے احباب علم و دانش بھئی تھے ہو سمجھا آن دی ضرورت کوئی نہیں اگر میں سمجھا آنہ لے پینڈے پاما دی دلیلہ میرے کو بڑی آنے اللہ رب العزت بیٹا او میرا لال او میرا کتر بیٹھ جو رامنا میرا بچہ رامنا بیٹھ جو میں پہلے ارد کی تھی اے او بارگے کوئی مسل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہرِ علی بس ایتھے گل تو ساں زین دے اندر رکھنی ہے اللہ کریم اعلان فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فرمایا جڑے تازین کر دینے توقیر کر دینے عزت کر دینے شعائر اللہ اللہ دی نشانیہ دی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ خالقِ ارد و سمابات نے اعلان فرمایا اے کوئی عام لوکاں دے دھیل نہیں اے پاکیزہ لوگاں دے دھیل لیں میں بڑے اختصار دینال جو دری ایتھے گیا ہوگا اللہ تو ہن سلامت رکھے تو ساں اندر واہویں میرے نا پیڑ پائی رکھے اللہ تو اڑے زوکے تب ہنو سلامت فرمائے اے جنہیں بیٹھے ہو خالی ساتن حضور واسطے بیٹھے ہو تجیڑا حضور واسطے بیٹھے دے حضور دیو ڈیک رکھے بیٹھے ایک مرتبہ محبت دینال ذرا فرما دے سبحان اللہ فنے خطابہ دیاں خطابہ دے جملے دے سبحان اللہ نا آکھیا کرو جیس مدینے والے ماہی دا ذکر خیر سجیا ہندیاں او دے ذکر دے واسطے آکھیا کرو سبحان اللہ اعلان ہو گیا جیڑے لوگ اللہ دے نشانیاں دی تظیم کرتے نے انہا لوگان دے دیل جیڑے ننہا پرہیدگارہ مالے بولو پاکیزہ دل نے پرہیدگار نے مبرہ نے منزہ نے طیب نے طاہر نے بڑے عدبنال ارج کی تو یہ اللہ ایک بندہ پانچے دی بجائے ساتھ نمازہ پڑھ دائے کیا ہوں پرہیدگارے عقیدے دی بات سنو یا اللہ قادری صاحب اللہ تو عرض ہو کے تب ہی سلامت فرمائے یا اللہ کیا ہوں بندہ پرہیدگارے اوہ دے ہی نا پاکیزہ دی بجائے ساتھ پڑھ دا ہے پرہیدگار نہیں ارج کی تھی مالک و مولا ایک بندہ رمضان المبارک تو علاوہ پورا سال سوم و سلات کر دا ہے روزے رکھ دا ہے نمازہ پڑھ دا ہے کیا ہوں بندہ پرہیدگار ہے فرمایا نہیں ارج کی تھی اللہ ایک بندہ حج بیت اللہ تو علاوہ گیارہ مہینے انہوں تیرے حکم دے تیرے آرڈر دے تیف انہوں مکہ پاک دی آدھری بھی نصیب ہو یا دی مدینہ تو رسول دی آدھری بھی نصیب ہو یا دی گیارہ مہینے وہ بندہ کدھی مکہ جا رہے ہیں کدھی مدینہ جا رہے ہیں کیا وہ بندہ پرہیدگار ہے فرمایا نہیں ارج کی تھی یا اللہ ایک بندہ رمضان شریف تو پہلا زکاة دی ادائیگی کردہ ہے باقی گیارہ مہینے میں صدقاتوں خرات کردہ رہندہ زکاة تاں دی جاندہ لوگانو صدقے دیتی جاندہ ہے کیا وہ بندہ تیری خادر دی قدرت دی نگاہ دے اندر پرہیدگار ہے آواز آئی نہیں ارج کی تھی یا اللہ پرہیدگار بندہ بندہ کدھویں پرہیدگار بندہ بندہ کدھویں حاطفِ غیبی دے وچوں آواز آئی بندہ او دوں پرہیدگار ہے او دا دیلوی او دوں ہی پرہیدگار ہے جدو میری نشانیاں دی عزت کرے گا میری نشانیاں دی پیار نل بولو میری نشانیاں دی تعظیم کرے گا عزت کرے گا عجز ما یعجزم تعظیما باب تفیل دے وچوں ایک سیگ ہے ایدھا مطلب بہت زیادہ تعظیم کرنا اپنے آبنال ود کے تعظیم کرنا میری ملت دن ہو جوانوں پتہ چلے آپ بندہ کونی دیر تک پرہیدگار نہیں بندہ جنی دیر دی کر اللہ دی نشانیاں دی تعظیم نہ کرے انتو سی سوچو گے او دیا نشانیاں کیڑی ہیں میں عزر ہوئے قرآن چند آیاتیں بینات دا سہارا لینے شیر میں نو بتھی رہے آن دینے پر سمجھنا لی گل نو سمجھنا بھی ہیں شیر میں نو آن دینے پراچا صاحب نا میرے چار پانچ واپ آئے چکے ہیں انہ نو بخوبی علم ہے تی شیر میں نو پڑھنے بھی آن دینے لیکن گل لہوے ہر چیز شیر نہیں ہر چیز شیر ہے شیر تے پڑی دا صرف تو اڈے زوکے تب انہو دبالا کرنے باستے کوئے اصل چیز سمجھا کرو اللہ دا قرآن تے حسین پاکتے نانا جی زوردہ فرمانے علی شان جیڑی اصل چیز ہے شیر تے پڑی دا صرف تو انہو جگان آستے کوئے بندے ستے تھے نہیں کدر آکھا نا سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ تو نشانیاں کریڑیاں نے اگر اجادت ہوئے تے قرآن دے وچو سہارا لئیے نہیں نہیں اینج نہیں سارا مجمع پیارنا لاکھے درہ سبحان اللہ پروردگار علم نے اعلان فرمیا و میں یعزم شعر و میں یعزم شعر سیر اللہ علیہ فین ہے میں تقویل قلع حلی کردو سمابات نے اعلان فرمیا چھڑے اللہ نشانیاں دیتا دیم کردین پیشا کے انہا لوگاں دے دل 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 دریا اے سمندروں تو ہوں گے اے کون دل دیا اے کوندروں اے کوندروں و میں یعزم شعر اے کوندروں پیشا کے انہا لوگاں دے چند علمات گدرے تو مولا علی پاک فرمائے علم الدین آنکھ کھول سبحان اللہ آپ فرماندنے چند لمحات کے بعد جب مولا علی فرمائے نا علم الدین آنکھیں کھولو فرماندنے این جا کھا کھولیاں سمنے کونے اندے والی جلوہ گھر میں سبحان اللہ تصورات دی دنیا دے اندر سوچو ضرور میرے کریم آکانے ایس طرح دونے بادو کھولے ہوں گے جنا یار دی عزت پیرا دیتا ہے نا اے لطب بھی فیرونہ لوکانو ہی پوچھو اللہ آپ فرمانے نے جنو کونے میں والین میں فرمائے علم الدین آجا میرے سینے دنال لگ جا غاجی علم الدین فرمانے جنو میں عبود علم نشرات سینے دنال لگ گیا میری اچیخہ نکل گیا روکے کہ نہ میں کو جی ہوئی میرا مرش سونا تیمہ کی سینے دنال مرش سینے دنال سینے دنال مرش سینے دنال مرش سینے دنال سینے دنال مناظر سینے دنال اے اہد کردہ کہ جناب صبح صبح دوئی اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں اسے غبارے دے اندروں قدوں آوان نکل جانے یہ کوئی کسی نے اعتماد نہیں ایک پل دا بروسہ نہیں میں میں یہ تھوٹنا ہے کہ نہیں اٹھنا اور لوگ کسی نے امانت بھی دین دے پراچا صاحب تے ویخ چاک کے دین دے بھئی مانو کسی نے امانت دیتی ہے جی بولو یار بولو تے صحیح کم دین دی تبلیغ تے لے کے جاؤ مقصد اصل ہو ساری رات بیٹھن دا اے تنی کہ خالی بابا بلے شاہ صاحب دے سلطان صاحب دے شیر سن لے جڑی سن نہ لیں چیز آنے خدا رہا میری ملت دے نوجوان اس بارے سوچو اے تیرے میرے یار سجن جڑے حضور آج کھیندے میں یار کٹھے جیاں گے کٹھے مرا گے جڑے کھیندے سی مرا گے نال والدیاں سچیاں یار یہ تو دنیا چھوٹ ہے بے وفا شرطے بے حضور دے نال وفا کر کے جو شرط کیے حضور نال پیار نال بولو درہ حضور دے نال وفا کیتی جائے تے وفا انجدی کیتی جائے کہ تیرہ میرا اگلی ملے جنازہ بھی اٹھے نا لوکین حضور دے دیوانے دا جنازہ جا رہے ایسا مرنا چاہیے ہم سب کو ایسا جینا چاہیے ہم عاشقوں کی نظر میں ہر دم دینا چاہیے یارو جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے اپنی زندگی دے اندر پانج وقت دی نماز لے کے آؤ قرآن مجید دی تلاوت لے کے آؤ اسی کہنے آؤ چالی دن دے چالی دن جلسے کر اپنے محمد ثابت کر جنگ لوکان دے سامنے کہ اسی کلمہ برحق پڑھ کے اسی اپنے آپ نو آجدہ دلیلہ دے دے دلیلہ رکھنے میں ایک گلدہ جواب دیو کلمہ سی کدہ پڑھ ہے او بولو یار جی ایتر علی بول دے میرا کوئی بیار نہیں تو سی بولو کلمہ کدہ پڑھ ہے حضور دا پڑھ ہے نا تے حضور دن آل وفا بھی کرو جدا کھائیے نا پھر پتران دی عوض پترہ دی عزتوں میں جان قربان کر دے دی عوض آل اتحار دی عزت و تقریم دو جان قربان کر دے دی میری ملت دن ہو جان خدا رہا اچاند بریانی دی پلیٹان دی خاطر اپنا مسلق نہ تبدیل کرے کرو اسے وجہ تو بادشاہ سلطان صاحب فرمایا دل کالے نالو مو کالا اچھنگا جے کوئی سنو جانے ہو مو کالا پر دل اچھا ہو تائیو ہی تیار پچھانے ہو یار خدا رہا اپنا بریانی پلیٹان پیچھے نہ دوڑیا کرو اس چیز دے پیچھے دوڑیا کرو جیدی حضرت صاحب شان کو ضرور دے عقیدہ تلاش کرو عقیدہ کیے کوئی جو مردی کہند رو حضور دنال انہی کو وفا کر جاؤ کہ مر کے قبر دے اندر جائیے تے عدب دنال کھڑے ہو کہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربع کے واسطے رب زلجلال جو پڑھا پڑھایا سنیا سنایا رب زلجلال اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخری ایک دعا اندیئے اچھی آواز دنال آمین دن نظران پیش کرنا ہے اور میں قبلہ حساب دی بار گی